بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے میں نے بک پڑھنی ہے وہ یہ والی ہے آپ لوگوں کے نیو آکسفورڈ نیو سلیبس ماتھمیٹکس 2 یہ والی بک آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اس کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ کیا ہے ایکسپینشن اینڈ فیکٹرزیشن آف کواڈرٹک ایکسپینشن ٹھیک ہے ہم نے last class میں آپ لوگ انہیں six class کی maths کی بک میں بک میں ہم نے پڑھا تھا کہ expansion کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کچھ expansion given ہوتے تھے expression sorry given ہوتے تھے کہ ہم نے اس کو کیسے sort out کرنا algebraic expressions given ہوتے ہیں جیسے x plus 6 plus y plus 6 ہم نے ان کو solve کیسے کرنا ہے ان کی یعنی کے values کو ہم نے کیسے نکال لیں یہ سارا کچھ ہم نے grade 6 میں سیکھا ہوا تھا تو ہم تھوڑا سا review کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے algebraic expression کیا ہوتا ہے اس کے بعد linear expression کیا ہوتا ہے اس کے بعد quadratic expression جو کہ ہمارا main topic ہے اس کے بعد میں ڈسکس کرنا ہے کہ quadratic expression کیا ہوتا ہے سو سب سے پہلے چلتے ہیں algebraic expression پہ algebraic expression پہ چکے ہوتا ہے کہ ایک ایسا expression جو کہ consist ہو جو کہ مشتمل ہو ان ساری چیزوں پہ جن میں algebraic terms آتی ہوں algebraic terms ہو operation symbols ہو ڈیوائیڈ ملٹیپلیکیشن پلس مائنس اور بریکٹس انگوال ہوں تو وہ کیا کیا ہلائے گا الڈجابرائک expression کیا ہلائے گا just like definition اس کے اندر جو برائک expression is an expression that consists of الڈجابرائک terms ٹھیک ہے جو برائک terms means x variable involved ہو y variable is involved ہو z variable involved ہو ٹھیک ہے یہ سارے variables اس میں کیا ہوں انگوال ہوں operations is symbols plus ڈیوائیڈ ملٹیپلیکیشن پلس & minus اور بریکٹس ڈیوائیڈ ملٹیپلیکیشن پلس ہو سکتی ہیں تو یہ سارے ملکے کیا بنائیں گے الڈجابرائک expression بنائیں گے اس کے ساتھ ہم ایک اور example add کر لیتے ہیں جیسے x plus 3 into x x plus 3 into x اب یہ ہمارے پاس expressions میں نے کچھ سارے algebraic expressions لگئے تھے x plus y plus 3 x square plus 1 x square plus x plus 2 and last but not least x plus 3 into x یہ ہمارے پاس الڈجابرائک expression یہاں تک بات clear ہوگی next چیز ہے کہ ہمیں الڈجابرائک expression کے بعد کچھ اس کی types ہیں کون کون سی طرح کی ہوتے ہیں کچھ ڈسکس کرتے ہیں linear expression کیا ہوتے ہیں بچوہ ہم لوگوں نے grade 6 میں پڑھا تھا کہ linear equation کیا ہوتی ہے ایسی equation جس میں use ہونے والے variable کی پاور زیادہ زیادہ کتنی ہو 1 ہون نہیں چاہیے تو اسی طرح linear expression کیا ہوگا کہ ایسا جب الڈجابرائک expression اسے ہوں سی جس میں جس کی پاور پہل ہوگی کتنی ہوں نہیں چاہیے 1 ہون نہیں چاہیے یہی definition میں لکھا ہوا ہے الڈجابرائک expression in which the variable has power 1 is called linear expression ٹھیک ہے جس میں x plus 1 y plus 2 x plus 5 ویٹی سی یہ سارے کیا ہیں ان میں دیکھیں جو جو variable use ہو رہے ہیں اس میں x use ہو رہے ہیں اس میں y اور اس میں again x use ہو رہے ہیں ان سب کی پاور کیا ہے ہوا ہے ہمارا next topic ہے جو کہ main topic ہے ہمارا quadratic expression اب quadratic expressions کیا ہوتے ہیں کہ ایسی expression جس میں use ہونے والے variable کی پاور کتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ 2 ہوگی ٹھیک ہے تو یہی چیز definition میں لکھی ہوئی ہے algebraic expression in which the variable has power 2 is called quadratic expression for example x square plus x plus 1 quadratic expression ہے ہمارے پاس x square plus 2 یہ بھی quadratic expression and y square plus 1 یہ بھی یہ کیا ہے quadratic expression ہے یہاں تک بات لے رہو گی next چیز ہے کہ ہم exercise پہ چلتی ہیں جو کہ ہماری exercise 3 یہ ہے page number 104 پہ اور اس کا basic level کا first question ہے expand اور simplify the following 6 x square plus 19 plus 9 x square minus 8 اچھا تھوڑا سا reminder ہوتے چلوں آپ لوگوں کو grade 6 میں جب ہم نے exercise کی تھی یا جب write expressions کے chapter کی تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ x والے جو variable تھے ان کو ایک ساتھ لکھتے تھے ان کو simplify کرتے تھے y والے جو variable تھے ان کو ایک ساتھ لکھتے تھے ان کو simplify کرتے تھے اس میں ہم نے کیا کرنے اس میں quadratic factor آگے ان کو ایک ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے then اس کے علاوہ جو values ہوں کی ان کو اکٹھا کر کے لکھیں گے اور ان کو plus minus یا simplify کریں گے clear ہوگی بات تو start کرتے ہیں question ہے 6 x square plus 19 plus 9 x square minus 8 اب سب سے پہلے دیکھیں ان کیا کرتے ہیں کہ x square والے جو values ان دونوں کو اکٹھا کریں x square والے ایک والے یہ والے اور ایک والے ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے تو کیسے لکھیں گے 6 x square plus 9 x square ٹھیک ہے اب x square کے بعد جو دوسری values ہیں ایک یہ والے اور ایک یہ والے ان دونوں کو اکٹھا کر کے لکھ دیں plus 19 minus 8 plus 19 minus 8 اچھا آپ دیکھیں یہ جو دونوں values ہیں x square والے یہ دونوں آپس میں کیا ہو رہی ہیں plus ہو رہی ہیں تو ان کی جو coefficient آپ وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے plus ہو جائیں جیسے اس کا coefficient 9 اور اس کا coefficient کیا ہے 6 تو 9 plus 6 آنسر کیا آئے گا 15 x square plus 19 میں سے 8 minus کے لئے تو آنسر کیا آئے گا 11 11 تو یہ آنسر آگیا تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ sine plus minus میں بڑی ویلیو کا آتا ہے تو بڑی ویلیو کیا ہے 19 اور اس کے ساتھ sine کونسا تھا plus کا تو یہ after simplification یہ ہمارے باس کیا آگیا آنسر آگیا next question پہ چلتے ہیں اسی first question کا d part ہے کہ 5 x square minus x minus bracket x square minus 10 x ہم نے اس کو simplify کرنا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ b demands rule کے مطابق ہم bracket والی ویلیوز کو solve کرتے ہیں اب دیکھیں bracket کے پاہر کیا ہے minus تو جب bracket کو open کریں گے تو minus اندر سب ویلیوز سے کیا ہوگا multiply ہوگا تو جو multiply ہوگا تو اندر والی ویلیوز کے sine کیا ہو جائیں گے change ہو جائیں گے جو plus میں ویلیوز ہوں گی وہ minus میں ہو جائیں گے تو جو minus میں ہوگی وہ کس میں ہو جائیں گی plus میں ہو جائیں گی تو let's start 5 x square minus x جب minus کو اندر implement کریں گے تو کیا آلے گا minus x square minus minus plus 10 x یہاں تک بات clear ہوگی اب چلتے ہیں ہم دیکھیں اب اس میں ہمارے پاس دو ویلیوز ہیں x square والی دو ویلیوز ہیں اور دوسری کون سی ہیں x والی دو ویلیوز ہیں ہم کیا کریں گے x square والی ویلیوز کو کٹھا کر لیں گے اور x والی ویلیوز کو بلکل اسی طرح یہاں پہ بھی ان کیا کریں گے ان کو simplify کریں تو کیا آلے گا 5 x square minus x square plus والی ویلیوز پہلے لکھتے ہیں plus 10 x minus x تو یہ آپ کے پاس ایک arranged form میں expression آ چکے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ x square کا coefficient کیا ہے 1 ٹھیک ہے یہاں پہ x square کا coefficient کیا ہے چلے میں آگے لکھ دیتا ہوں minus x square اور یہاں پہ x square کا coefficient کیا جائے گا 1 اب x square میں سے x square کو جب minus کریں گے x square کی coefficient میں سے x square کی coefficient کو جب minus کریں گے تو کیا آگا 5 میں سے 1 minus کریں گے تو کیا آگا 4 تو یہ کیا ہو جیگا 4 x square پلس ٹین ایکس مائنس یہاں پہ بھی ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے ن میں سے مائنس کریں گے تو کیا ہے گا نائن تو کیا آج ہے گا پلس نائن ایکس یہ آپ کا آنسور ہے کلیر ہوگی بات نیکس پیسن ہمارا کوئسن نوبر دو فائنڈ دا پروڈک اچھا یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ ان کو ایڈ کیسے کرتے ہیں سبٹریکٹ کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لیا اب ہم چلتے ہیں اس کے پروڈک پہ پروڈک کیا ہے پروڈک کیسے فائنڈ کریں گے بلکل سمپل ویسے فائنڈ کرنا ہے آپ لوگ جیسے آپ نارمل ویلیوز کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں ٹھیک ہوگے فائنڈ دا پروڈک question number 2 ہے find the product of the forming 12 ملٹیپلائی بے 5x 12 ملٹیپلائی بے 5x سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کو numbers گیون ہے سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے پروڈک کو جب 5 سے ملٹیپلائی کر رہا ہے تو ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے 60 پروڈک کیا ہوگا 60 اب یہ x بھی تو ہے کہ اس x کو کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں پروڈک پروڈک 50 اور x ساتھ جب ملٹیپلائی ہوگا تو کیا آجائے گا 60x simple کیونکہ x کے x نے جس کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا تھا وہ 7 variable involved نہیں ہے اس لئے ہم simple x کو ویسے لکھتیں گے اب next question ہے یہ very important question ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا اور سمجھنا بھی ہے اب دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے نمبرز کو ملٹیپلائے کروانا ہے مائنس 3 ملٹیپلائے بے مائنس 10 مائنس 3 ملٹیپلائے بے مائنس 10 مائنس 3 ملٹیپلائے بے مائنس 10 مائنس مائنس پلس 10 threes are 30 10 threes are 30 یعنی کہ ان صرف نمبرز کو ملٹیپلائے کروائیں تو ہمارے پاس جو آنسر آرہا ہے وہ کیا آرہا ہے 30 آرہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو x ہے ان دونوں میں بھی تو آپس میں ملٹیپلائے ہونا ہے x ملٹیپلائے بے x تو x ملٹیپلائے بے x کیا آنسر آئے گا ہمارے پاس x square کیا آنسر آئے گا x square پہ یہ آپ کے پاس کیا آگیا آنسر اب یہ x square آیا کیسے یہ رول آپ لوگوں نے مائتمیٹکس میں پڑھا ہویا ہے کہ اگر دو ویلیوز ہوں جیسے x ملٹیپلائے بے x ہے ٹھیک ہے اب دونوں کی پاور کیا ہے 1 اس کی پاور بھی 1 ہے اس کی پاور بھی کیا ہے 1 ہے اب دونوں کی بیس بھی سیم ہے پاور بھی 1 ہے ٹھیک ہے اور بیسیز آپس میں کیا ہو رہی ہیں ملٹیپلائے ہو رہی ہیں تو جب دو ویلیوز کی بیس سیم ہو اور ویلیوز آپس میں کیا ہو رہی ہوں ملٹیپلائے ہو رہی ہوں تو پاورز آپس میں کیا ہو جاتی ہیں پلس ہو جاتی ہیں تو وہ کیسے دیکھیں گا ہم اس کو x کی پاور 1 پلس 1 which is equal to x کی پاور 2 یہ اس طرح آنسا ہے clear ہوگی بات تو یہ question آپ لوں گا complete ہوگی اب next question ہے expand the following بالکل same اسی طرح ملتا ہے جو ترانی questions ہے کیسے اس کو solve کرنا ہے ہم نے کہ bracket میں values given ہے باہر ایک number ہے اس کے ساتھ ہم نے values کو کیا کروانا ہے multiply کروانا ہے کیسے کروانے کے دیکھیں اب ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جیسے ہم نے six class میں بڑھا تھا کہ جو باہر والی values ہوتی ہے اگر اندر دو values ہوں یعنی دو values کے درمیان plus یا minus کا sign ہو تو اندر دونوں values سے separately multiply ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کرتے ہیں یہ four پہلے three x سے multiply ہوگا ٹھیک ہے then اس کے بعد یہ four اس four کے ساتھ جا کے multiply ہوتے clear ہوگی بات تو جب four پہلے آپ نے صرف numbers کو multiply کروانا ہے four threes are کیا answer آئے گا twelve اور x ساتھ ویسے ہی plus 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 four fours are sixteen ٹھیک ہے next question پہ چل دیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز سمجھ میں والی ہے کہ minus eight x ہے یہاں پہ simple four تھا لیکن یہاں پہ کیا آگیا ہے eight کے ساتھ ایک variable involve کر دیا اس نے x کا اب x کو بھی ہم نے اندر کیا کروانا ہے multiply کروانا ہے بلکل سیم اسی طرح یہاں پہ جیسے یہاں پہ multiply کروانا ہے بلکل ویسے ہی یہاں پہ بھی multiply کروانا ہے ہم نے تو کرتے ہیں multiply اب یہ minus کے سائن کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے minus اور یہ در 3 x کے ساتھ سائن کونسا ہے plus کا تو minus plus minus پہلے صرف numbers کو multiply کروانا ہے 8 x پہلے 3 x سے multiply ہوگا اور then کس کے ساتھ multiply ہوگا 5 کے ساتھ 8 3s are 24 8 3s are 24 x multiply x x square x multiply x کیا answer آئے گا x square minus plus minus 8 5s are 40 اور ساتھ یہ جو x ہے یہ 40 کے ساتھ x ہے یہ آپ کے پاس answer آئے گا clear ہوگی بات اب اس کا جو question number 4 ہے اس exercise کا وہ آپ لوگوں نے بلکل خود کرنا ہے بلکل number 5 پہ آتے ہیں یہ تھوڑا سا different question ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہمارے پاس bracket کے وار single values ہوتی تھی value تھی تو ہم نے اندر والی values کے ساتھ کیا کروانا ہے تو اس کو multiply کروانا تھا اب یہاں پہ کیا ہے دو brackets میں values ہیں اور دونوں brackets میں دو دو values ہیں اور دونوں اپس میں کیا ہو رہی ہیں plus و ہو رہی ہیں اب یہ bracket والی value لہذا ہے یہ والی value لہذا اور دونوں اپس میں کیا ہو رہی ہیں multiply ہو رہی ہیں اب ان کو کیسے multiply کروانا ہے سب سے پہلے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ سب سے پہلے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو 4x ہے جو first value ہے یہ پہلے ان دونوں کے ساتھ multiply ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو second value ہے یہ پھر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگی multiply ہو ٹھیک ہے تو multiply کرواتے ہیں اس کو لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 4x multiply next پوری value 3x پلس 5 پلس 1 ہے یہاں پہ کیا جائے گا پلس 1 اور اندر سابس کے کیا جائے گی next پوری value 3x پلس 5 یہاں تک بات پلیئر ہوگی کیا کرنا ہے ہم نے کہ 4x کو پہلے 3x پلس 5 کے ساتھ multiply کروانا ہے پلس 1 پھر اس کے بعد 4x کے ساتھ کونسی value تھی 1 پلس کے ساتھ تھا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پوری value کے ساتھ کیا کروانا ہے multiply کروانا ہے یہ والی form دیکھیں بالکل اس طرح ہوگی یہ والی form بن گی اور یہ والی جو form ہے یہ والی form بن گی ہے تو ہم نے سمپل کیا کروانا ہے ان کو multiply کروانا ہے تو multiply کرواتے ہیں کیا answer آئے گا 4 3s 12 اور x x سے multiply تو کیا جائے گا x square پلس 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 4 5s 20 اور 7x clear ہوگی بات یہاں پہ اور آپ کو بتا ہے اگر کوئی بھی variable یا کوئی بھی چیز x کوئی بھی number x 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو وہی value آ جاتی ہے تو کیا کریں گے ہم لکھ دیں گے کہ 3x پلس 5 یہاں تک بات clear ہوگی اب next ہمارا step کیا ہوگا کہ ہم نے دیکھنا ہے بلکل یہ والا question آگیا ہمارے پاس کہ ہم نے x square والی value separate کرنی ہے x والی value separate کرنی ہے اور جو constant ہوں گے ان کو separate کر دینا اب x square والی value کتنی ہے صرف 1 تو اس کو ہم simple لکھ دیں گے 12x square ٹھیک ہے اب دیکھیں x والی value کتنی ہے 20x پلس 3x اب دونوں آپس میں کیا ہو رہی ہیں پلس ہو رہی ہیں تو x variable والی دونوں value کم کیا کریں گے پلس 20 پلس 3 23x اور پلس 5 تو یہ آپ کے پاس answer clear ہوگی بات تو یہ ہماری exercise 3 امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئیے اور اس کے باقی جو remaining question وہ آپ لوگ نے خود کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے تو next lecture میں ہم سیکھیں گے کہ factorization کیا ہوتی ہے اگر آپ پاس quadratic equation given اس کی factorization کیسے کرنی ہم ٹھیک ہے یہ سارا procedure ہم سیکھیں گے تو next lecture میں انشاءاللہ ملکات ہوگی تب تک لئے علیہ السنگ کو اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم